بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود خادری صاحب ریاض الہسن آفندی صاحب ابو راہیل صاحب مصطفی علی مدفر صاحب مکرم صاحب میرے بھائی محسن بلالہ صاحب سرفراز عالم صاحب وحی صدیقی صاحب میرے بھائی مختار احمد خان صاحب سلیم بیک صاحب اس بستی کی بزرگ شخصیت سالم بھائی صاحب موت المقام مذر بھائی صاحب اس بستی کے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پسے پردہ سننے والی میری عزت ماں ماں اور بہنوں الحمدللہ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ بیرسر عزت الدین عویسی صاحب نے مجھے چھٹویں مرتبہ حلقے چار مینار سے نمائندگی کا موقع دیا گیا یہ اللہ کا کرم ہے یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں میں اس سے خبل پانچ مرتبہ پچیس سال تک حلقے یاخوت پرے کے امیلے کی حیثیت سے ایک خدمت گزار کی حیثیت سے ایمانداری اور دیانتداری سے کام کیا اس سے خبل بھی بھائیں انیس سو چھے سی سے لے کر انیس سو اکینو تک ریاست نگر کا کاؤنسلر رہا میری کار کردگی کی بنیاد پر اس مرتبہ مجھے حلقے چار منار کے عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا گیا مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لئے کوئی نئی جماعت نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین برسہ برسے ملت اسلامیہ کی خدمت کرتے آ رہی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین بلا تفریق مذہب ملت کام کرتے آ رہی ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں سے ہٹ کر بھی آج ہمارے ہزاروں دلیت بھائی مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہیں میں پچیس سال کے عرصے کے اندر یا خود پرے میں کورڑ اور روپیے کے کام کروایا اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کے لوگوں کا میں نے دل جیت لیا آج اللہ کے فضل سے یا خود پرے کا ہر فرد میری وہاں پر کمی محسوس کر رہا ہے لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اچھے خوبی رکھنے والے شخص کو سید احمد پاجہ خادری کو وہاں سے نمائندہی کا موقع دیا گیا چونکہ احمد پاجہ خادری مجلس اتحاد المسلمین کے ایک خدیم خدمت گزار کی حیثیت سے آج چالیس پہنٹالیس سال سے مجلس سے وابستہ ہیں میری آپ سے یہی عدباً گزارش ہے چونکہ وقت کی تنگی ہے اکبر ادین اویسی صاحب آ چکے ہیں آج ہمارا جو مقابلہ ہے کسی اور سے نہیں بلکہ صرف اور صرف بی جے بی سے ہے چونکہ ہلکے چار مینار کے اندر جو دوسرے پارٹیوں سے کھڑے رہنے والے ہیں وہ ہمارے ہی ملت فروش ہمارے ہی غدر آج مجلس اتحاد المسلمین کے مقابل میں مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آ رہے ہیں آج جی بی جے بی کا جو امیدوار ہے وہ اغیار ایک واحد نبائندہ ہے جو مجلس اتحاد المسلمین سے مقابلے کے لئے ہمارے درمیان میں آ رہا ہے تخاریر تو بہت ساری ہوں گی آپ کو اور بہت سارے جلسے سننے ہوں گے مجلس اتحاد المسلمین آج امانداری سے کام کرتے آ رہی ہیں مجلس اتحاد المسلمین صرف شہر حیدر آباد کی حد تک محدود نہیں ہیں بلکہ سارے ملک کے کونے کونے کے اندر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں جہاں ہمارے دلید بھائی رہتے ہیں آج وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی مجلس اتحاد المسلمین خائم کی جائے اللہ کے فضل و کرم سے اس سے خبل مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراہ آشرا کے اندر ہمارے دو مہمے لیز منتخبوں کر آئے اور اللہ کے فضل سے آج ملک کی ہر ریاست کے اندر بلدیا کے ہمارے سب وہ کانسلرز ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آج جو شہر حیدر آباد کے اندر مجلس اتحاد المسلمین جس طرز پر کام کر رہی ہے اسی کی وجہ سے ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بھی مجلس خائم کی جائے عموماً لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو سیاسی نمائندے منتخبوں کر آتے ہیں ان کی صرف ذمہ داری بلدیا لائٹ اور ڈرینیج کے عطق رہتی ہے لیکن اللہ کے فضل و خرم سے اللہ تعالی آج وہ صدر محترم ہمارے درمیان میں نہیں ہیں اللہ تعالی ان کی خبر کو نور سے بڑھ دے انہوں نے 1984 کے دہے کے اندر مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو محسوس کرتے ہوئے دکھن میڈیکل کالیج اور انجینرنگ کالیج خائم کیے اس وقت کے شہر حیدر آباد کے جو سرمایہ دار مسلمان تھے جو بڑے بڑے سی اثر مسلمان تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا مجلس ستیاد ان مسلمین میڈیکل کالیج اور انجینرنگ کالیج چلا سکتی ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ مجلس ستیاد ان مسلمین پرانے شہر کے بندی والے اور رکھشے والوں کی جماعت ہے لیکن آج مجلس ستیاد ان مسلمین نے یہ کر دکھا دیا کہ مجلس ستیاد ان مسلمین تعلیمی میدان میں جو ترقی کی آج آپ کے سامنے ہے آج سارے ملک اندر بہت ساری بڑی بڑی جماعتیں ہیں لیکن آپ کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتے کہ جس طریقے سے مجلس ستیاد ان مسلمین تعلیمی میدان میں کام کر رہی ہے اکبر الدین اویسی آ چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اکبر الدین اویسی نے آج پرائیمری ایڈیوکیشن کو ڈیولپ کرنے کے لئے اپنے چندران گھٹے کے اندر ہزاروں بچوں کو مفت تعلیم دلوا رہے ہیں تو میری آپ سے یہی عدبن گزارش ہے کہ آپ حال یا انتخابات کے اندر اپنے ایک ایک کوٹ کا استعمال مجلس ستیاد ان مسلمین کے حق میں کر کے مجلس ستیاد ان مسلمین کے تمام نمائندہوں کو منتخب کریں شکریہ